اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور میں محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا حضرات صحابہ اکرام میں اللہ نے سیدنا ابو بکر صدیب کو سب سے اونجا مقام دیا اس لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو دردہ سے کہا یہ سورہ تدوہ رہا ہے غروب رہا ہے انبیاء کے بعد سب سے افضل انسان یہ ابو بکر ہیں اس لئے ابو بکر کا مقام انبیاء کے بعد سب سے اونجا ہے تمام اہل سلط والجمع یہ سارے کہتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے اونجا مقام سیدنا ابو بکر صدیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے اسلام سے قبل ان کا نام عبدالقابہ تھا جب آپ علیہ السلام آئے اور آپ سے ان کی دوستی شروع ہوئی اور اسلام آ گیا آپ نے ان کا نام عبداللہ رکھا یہ رسول پاک علیہ السلام کا رکھا ہوا نام ہے حضرت ابو بکر کا نام ہے عبداللہ یہ آپ کا نام ہے عطیق بھی آپ کا لقب ہے اور صدیق بھی آپ کا لقب ہے عطیق جہنم کی آگ سے آزام یہ عطیق اس وجہ سے سب سے زیادہ غلام آزاد کرنے والے تھے غرباء غلام مساقین مردہ اور سب سے زیادہ آزاد کرنے والے ابو بکر صدیق تھے بیتاللہ کو بھی عطیق کہتے ہیں اللہ کا پرانا گھر ہمیشہ سے جو آرہا ہے عطیق جو بیتاللہ کو جو بیتاللہ کی حرمت اور عزت کا خیال رکھے گا فرمائے یہ بھی عطق من النار جہنم سے آزاد ابو بکر کو بھی عطیق اس لئے کہتے ہیں اللہ کے نبی نے یہ خود لقب رکھا کہ میرا ابو بکر جہنم سے آزاد صدیق بھی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی بات کی والہانہ سب سے زیادہ تصدیق کرنے والے سب سے زیادہ کائنات میں نبی کے مشابق خلق سب سے زیادہ حضرت ابو بکر صدیق آئے اس لئے اللہ نے انہیں مقام بہت اجہ دیا اس لئے فرمایا ہے اس دنیا میں نبیوں کے بعد دین بڑے صدیق آئے ایک رجل آل مومن جو فیراؤن کا چچا داد بھائی تھا اور وہی فیراؤن کی حکومت کے اندر اس نے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا اور اللہ کے کمالات بیان کی آخرت کو بیان کیا اللہ نے اس رجل مومن کی قرآن میں تعریف کی ہے اور اس کا خطاب اور اس کی تقریر کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا دوسرا صدیق فرمایا حبیب بن اسماعیل نجار ہے اسے صاحب یاسین کہتے ہیں جس نے دین نبیوں کی تصدیق کی تھی اور شہید کر لئے گئے فرمایا یہ دوسرا برا صدیق ہے اور تیسرا فرمایا ابو بکر صدیق ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ان تینوں میں ابو بکر کا مقام ست سے پوچھا ہے ان تینوں میں ابو بکر کا مقام موچھا ہے باکر عربی میں جوان اونٹ کو کہتے ہیں کئی وجوہات ہو سکتے ہیں اس لئے کہ عرب میں جہاں امدہ مال اونٹ ہوا کرتا تھا جیسے ہمارے ہاں سونا چاندی ہے اس لئے ان کے پاس رکھتے تھے اپنے لئے اور لوگوں کے نفعے کے لئے اس وجہ سے بھی ابو بکر کہتے ہیں اور سفر میں جب جائیں اور اس میں سامان بار برداری کے لئے سواری کے لئے بار برداری کے لئے جب بڑی عمر والے اونٹ تھک جائیں ان کا سامان اٹھا کر جوان اونٹوں پر رکھ دیا جاتا تھا تو مشکلات میں جو چیز کم آتی تھی اسے بکر کہتے تھے اس لئے کہا جب عرب گھیرے میں آتا تھا مشکلات میں آتے تھے اور اندھا قتل ہو جاتا تھا خون بہا کا مسئلہ تھا دیت کا فیصلہ کرنا ہوتا تو اس میں تلاش کرو کس کو کون فیصلہ کرے گا ابو بکر اس لئے مشکلات میں بھامر کے اندر سے نکالنے والے تھے اسلام سے پہلے بھی اسی وجہ سے یہ قلیت ابو بکر مشہور ہوئی اللہ کی شان چاروں پشتیں آپ کی ایمان میں آئیں آپ کا اببہ بھی صحابی آپ کا اببہ ابو بحافہ عثمان ابن آمیر بھی صحابی بنا آپ کی امہ سلمہ بھی صحابی بنی آپ کی بیوی اور اولاد بھی صحابی بنی پوتے اور پوتیاں نواسے اور نواسے بھی صحابی بنی چاروں اللہ کے شان یہ چار پشتیں صحابی بنی یہ اللہ نے شرف کہنات میں اللہ پاک نے سیدنا ابو بکر صدی کو اللہ نے عطا کیا تھی یہ تقریباً جو ماد اور سانی دین پر پیش پڑتے ہیں جو ماد آسانیہ بھی پڑتے ہیں آسانی بھی تو جو ماد اور سانی ساتھ کو بیمار ہوئے تھے اور پھر بائیس کو اس دنیا سے چلے گئے آج ہی یعنی بائیس آئے اس دنیا سے وہ جانے کا دن ہے تاریخ ہے جس میں ابو بکر صدی کا انتقال ہوا اس لئے کہا اگر اللہ کے نبی کے بعد وہ نہ ہوتے دین کا سمال نہ مشکل تھا دین میں ایک آپ کے جانے کے بعد ایک زلدلہ آیا اور فترے آئے اس موقع پر تنے تنہا جس نے اسلام کو سبھالا اور اسے صحیح روح پر پھر ڈالا اور پھر ایسے محنت کی جیسے آقا علیہ السلام نے کی تو یہ اللہ نے ابو بکر سے کھاک کر آ گیا فرمایا ایسے حالات آ گئے جیسے سخت بارش میں بکریاں وہ ہے بارش کے اندر بھیگ جائیں کوئی راستہ نظر نہ آئے اس لئے مختلف قبیل ارتداد کی طرف آئے اور ایک ابو بکر تھے جو تنہا کھڑے ہوئے اور اسلام کو اپنی اصل شکل میں دوبارہ لائے اس لئے سیدنا ہمارے من خطاب کہا کرتے تھے میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے جائیں کاش ایک دن اور ایک رات ابو بکر اپنی نیکیاں مجھے دے دے تو میں اس پر دیار رات وہ ہے جو انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ غار سور میں گزاری جس پر انہیں صحابی کا لقب دیا کسی کے بارے میں قرآن نے صحابی نہیں بولا اس لئے قول علیہ ساہی بھی ابو بکر کے لئے کہا گیا اس لئے علماء کہتے ہیں جس کی صحابیت کا انکار کرے وہ اسلام میں نہیں رہ سکتا اس لئے کہ وہ قرآن کی نص قطی کا منکر بن گیا اللہ کے نبی انہیں تسلی دے رہے ہیں کافر جب غار سور میں ہیں فرما رہے ہیں آپ لا تحدن ان اللہ مانا آئے ابو بکر گھبراؤ نہیں ابو بکر کو ڈر تھا اللہ کے نبی کو کوئی گزن نہ پہنچے تکلیف فرمایا گھبراؤ نہیں ہمیں اللہ کی معیت مجھے بھی حاصل ہے تجھے بھی حاصل ہے جس کے ساتھ اللہ ہو اسے کوئی گزن تکلیف نہیں پہنچا اس لئے فرمایا یہ غار سور کی رات اور جس موقع پر سید القونین آقا علیہ السلام دنیا سے گئے مختلف قبل یمن کے اور گرد و نواح کے اور نئے نئے لوگ فتنے میں آئے قدہیا کھڑا ہو گیا نبوت کا دعویٰ کر دیا مادی کرپ کھڑے ہو گئے اسی طرح مسائل میں کذاب کھڑا ہو گیا اسود یا نسی کھڑے ہو گئے سجانہ میں عورت کھڑی ہو گئی بعد قبل کھڑے ہو گئے انہوں نے کہا اب دین ختم ہے ایک ابو بکر تھا فرمایا جس نے سب ہیلے ہوئے تھے جمعیا ان کے جمعنے پر سارے عرب کو اسی حال پر لائے جس حال میں اللہ کے نبی چھوٹ کر لے اس لئے سیدنا عمر بن خطاب فرمایا کرتے تھے ایک دن دے دے ایک رات دے دے عمر کی ساری نکیہ عمر کی ساری نکیہ لے لیں اللہ تعالی ہماری طرف سے ساری امت کی طرف سے اور سیدنا عبو بکر سندی کو دنیا میں بھی ساتھی تھے زندگی میں بھی ساتھی رہے اور جب فرمایا مجھے نہلا لینا اور چار پائی پر لے جانا اور باہر جا کر آواز دینا اگر اجازت ملے رولہ اقنس سے تو پھر مجھے دفن کر دینا کہا گیا کہ خلیل کو خلیل سے رفیق کو رفیق کے ساتھ ملا دو اس بنا پر آپ کے ساتھی بنے قیامت تک کے لیے ساتھ ہے ابو بکر اور عمر اللہ کی عربہ ریت کے ذرات بارش کے کترات سمندر کی لہریں ستاروں کی کہکشوں کی دادات انسانی حیوانی اور مخلوقات کے جتنی بھی تعداد ہے اس سے زیادہ رب العالمین سید القونین اور آپ کے دونوں ساتھیوں کو ہماری طرف سے جزا عطا فرمائے اللہ میری دور تیری طرف ہے چاہے میرے کام مخلوق کے راستے سے بنا یا برہ راست بنا میں ان مخلوق اور محتاجوں کی پلٹن کے پیچھے نہیں چلتا یا بتا